السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اور جمعہ ہو آپ کو سب کو بہت بہت مبارک ہو تو چلی آج ہم لے کر آئے ہیں اپنی دال سمپل اینڈ سوبر یہ میں بنا رہی ہوں لال مسور کی دال میری دال جو ہے وہ تھوڑی ٹوٹی بھی ہے کیونکہ مجھے دلیوی دال بہت پسند ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ثابوت دال کے اکارڈنگ تو اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے اور اس کے اندر جائے گی میری ایک کپ دال ہے یہ آدھی کٹوری آپ کہہ سکتے ہو اس کو ہماری فیملی کے لیے انہف ہے اس میں جائیں گی کچھ مرچیں تڑکے کے لیے جائے گا پیاز اور یہ ہے کٹاوہ لسن ادرک جو کہ میں نے پانی میں ڈال کے رکھ رکھا یہ ہے میرے ڈرائی مسالے ایک چمچ ہلدی پاؤڈر ڈیڑھ چمچ لال مرچی پاؤڈر دو چمچ دھنیا پاؤڈر اور ایک چمچ نمک ہے آپ سواد کے انوصار ڈال سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ اس میں شامل ہوگا ہمارا پانی تو اور بس اس میں اور کچھ بھی نہیں جائے گا اتنے ہی مسالوں میں یہ دال بہت گجب کی بنتی ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو چلیے اب ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے یہ میجرمنٹ کے لیے گلاس لیا ہے اس میں میں نے دو گلاس پانی میں ڈال چکی ہوں ایک گلاس پانی اور ڈالوں گے تو میں بھی بنا رہے ہوں دال چاول کے لیے چاولوں کے لیے یہ دال تو اس کے اندر تین گھٹوری پانی تین گلاس پانی enough ہوگا تو یہ رہا ہمارا تین گلاس پانی تو بس اگر آپ کو روٹی کے ساتھ کھانی تو آپ پانی کم کر دینا اب میں اس کے اندر اپنے سارے درائی مسالے ڈال دوں گے تو یہ دیکھئے میں نے یہ سارے مسالے شامل کر دیئے ہیں اور جب اس کے اندر بوائل آ جائے گا میں دال اس میں تب ملاؤں گے اور یہ رہا میرا کوٹا والا سن ادھرک جو میں نے کوٹ لیا تھا چھوٹے سے مام دستے میں بس تو اب ہم گیاس آن کر دیتے ہیں اور اس کو پانی کا بوائل آنے کا انتظار کرتے ہیں تب تک میں یہ دال اس کے اندر دھو کے پھر شامل کروں گے اپنی دال اوکے جی چلیے جی پھر میں آپ اس کو بتا دے دیکھے جی میرا پانی ہو چکا ہے بوائل اچھے طریقے سے اب میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں اپنی دال جو دھولی بھی رکھی بھی تھی یہاں پر یہ میں نے اس کے اندر ڈال آئیڈ کر دی ہے اور اب میں اس کے اندر لگا دوں کی لیڈ لیڈ لگانے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کے اندر مسترڈ آئل یوز کروں گی تاکہ دال میری باہر نہ آئے پانی کے ساتھ تو تیل ڈالنے سے دال اندر ہی اچھے طریقے سے بن جاتی ہے باہر نہیں آتی ہے تو بس یہ ہم نے اس کے اندر تیل شامل کر دیا ہے اب میں اس کا ڈھکن لگا کے ایک ویسل کے بعد اس کو بند کر دوں گی یہ دیکھیں ایک ویسل آنے کے بعد میں نے بند کر دی تھی ڈال بہت اچھے طریقے سے گل گئی ہے گھٹ گئی ہے جتنی ہمیں چاہیے تھی یہ ویسی ہی ہے ہمیں اسی طریقے کی دال چاہیے تھی تو اب میں تڑکے کا سامان تیار کر لیتی ہوں اور بہت اچھی خوش ہو اور یہ دال کے اندر جو لسن ادرک کا پیز کھٹاوہ ڈالا تھا یہ رہے میرے گرین مسالے میں نے تھوڑا سا ادرک کاٹ لیا ہے ہرہ دھنیا کاٹ لیا ہے مرچے جو موٹی دکھائیں تھی وہ کاٹ لیا ہے اور پیاز کاٹ لیا ہے تو بس یہ سب میں اپنے دال میں ایڈ کر دوں گی میں نے رکھ دیا ہے یہاں پر اوئل گرم ہونے کے لیے یہ دیکھیں میرا اوئل گرم ہو رہا ہے جیسے اوئل گرم ہو جائے گا ویسی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اپنی ہنگ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گیس بند کر کے ہی میں اپنا تڑکہ تیار کرتی ہوں تو بس میں اس کے اندر اپنی ہنڈ شامل کر دیتی ہوں تھوڑی سی تیل میرا بہت اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے تو اب اس میں جانے والی ہے ہنگ بولتے بولتے میرا سانس پھول گیا ہے میں کافی تھک گئی ہوں آج تو بس یہ دیکھئے بتا نہیں میں اس میں کیوں رکیو ابھی تک آگے کیوں نہیں بڑھ رہی ہوں بوئیز آور میں مجھے یہی جھنجٹ لگتا ہے اتنے اچھے سے نہیں کر پاتے تو پلیز گلتیوں کو پلیز 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 ایک بار پھر سے کہوں گی ماف کر دینا یہ دیکھو یہ میں نے جو صبح مکھا ملائی سے میں نے یہ مکھن تیار کر رہا ہے میرا ایک کلو مکھن نکلا ہے صرف میری ایک ہفتے کی ملائی سے تو میں اسے بعد میں بناوں گی ابھی تو میں صرف دال میں تڑکہ لگانے پر فوکس کرتی ہوں تو بس میرا تڑکہ ہو تیل بہت اچھے سے گرم اچھے گئے میں نے اس کے اندر تھانگ گوڑ شامل تو کری ورنگ ڈال رہیوں ڈال رہیوں کر رہی تھی اور بس اب میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے پیاز اپنے جب پیاز اچھے تریقے سے براون ہو جائیں ابھی میں اسی بیش کے اندر تھوڑا سا پیاز جب پنگ کلر کا ہوگا تب میں اس کے اندر ادرک ڈال دوں گی تو میرا تھوڑا سا ادرک بھی پک جائے گا تو اس کا کچھا پن نکل جائے گا ادرک بھی اچھے سے گل گلتا تو نہیں ہے تھوڑا سا اچھا رہتا ہے کھڑا کھڑا سا رہتا ہے تو ڈال میں فلیور بہت اچھا آتا ہے ادرک سے تو بس اس طریقے سے میں اس کو گھومالوں گی تاکہ میرے جو پیازیں وہ جلے نہیں تو اچھے طریقے سے یہ فرائی ہو جائیں گے اور میں اس کے اندر ہری مرچ بھی اس میں ہی ایڈ کروں گی آپ کو پتہ ہے کہ تڑکے کے اندر ہری مرچ ایڈ کر دو تو وہ بھی اچھے سے فلیور ہی دیتی ہیں دال میں سبجی میں جو بھی یہ جیسے میں بناتی ہوں پھر اتنا اچھے سے تو نہیں بنا پاتی جو بھی میں تھوڑا پہ بناتی ہوں تو وہ میں آپ لوگ ویسا شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اپنا ادرک اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کو اچھے طریقے سے براؤن کر لوں گی اور یہ افو آج چکی ہے افو جو ہے ممہ کی بی بی گرل ہے یہ بہت پریشان کرتی ہے میرے کو اس کو اوپر چڑنا ہے میرے پاس کہ ممہ چاہیے ممہ چاہیے افو نہیں مانتی ہے میرا دونوں طرف فوکس ہے کہ میں دال بھی دیکھ رہی اور افو کو بھی دیکھ رہی اور افو جو ہے وہ ممہ ممہ کرتی رہتی ہے تو یہ دیکھیں میری پیاز جو ہونے ہی والی ہے میں اس کو اچھے طریقے سے براؤن کرنے سے ایک سٹیچ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس کے اندر ہری مرچے ایڈ کر دوں گی تو بس اب ٹائم آرنے والا ہے جب میں اس کے اندر ہری مرچے ایڈ کروں گی تو بس آج ہے جمعہ جو میرا بہت ہی زیادہ بیزی جاتا ہے تو یہ لے دیکھیں میں نے اس میں پیاز بھی شامل گرین چلی ہری مرچے میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اب بس میں اس کو اٹھا کے دال میں ڈال دوں گی میرا تڑکہ اچھے طریقے سے تیار ہو گیا ہے اور پتہ ہے ہمارے ہاں یہ دال جچا بچہ جیسے ڈیلیوری کے بعد زیادہ بنائے جاتی تو اس کو اور تھوڑا پتلا کر دیتے اور جو میں نے تیل کا تڑکہ لگایا ہے اس میں ہم پھر گھی کا تڑکہ لگاتے ہیں تیل کا نہیں لگاتے تو اس میں روٹیوں کے ساتھ وہ دیتے ہیں بہت اچھی لگتے ہیں تو ہم اس کو جچا بچہ دال بولتے ہیں ہماری نورمل لینگویج میں لال مصور دال نہیں بولتے پوچھتے کون سی دال بنائی ہے اچھا جچا بچہ والی دال بنی ہے تو اچھی لگتی ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے دال کے اندر تڑکہ دال دیا ہے ابھی ہی اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اتنا پیارا لگ رہا ہے کہ بس کھانے بیٹھ جاؤ تو اب میں اس کے اندر شامل کروں گی اپنا سیگرر انگیریڈین کہ میں گھی جو ہے وہ بہت میں ڈالتی ہوں میں اس کے اندر شامل کروں گی اپنا دو چمچ گھی بھر بھر کے تو وہ ہے بہت اچھا فلیور لے کر آتا ہے سوری ایک ہی چمچ ڈالا میں نے دو چمچ بھول رہی تھی ایک ہی چمچ ڈال دے چلو کوئی بات نہیں یہ بھی ٹھیک ہی ہے ایک بھی بہت ہے ڈال بھی تو کم ہے تو یہ دیکھئے گھی بھی ڈال دیا میں نے اس کے اندر اور جب بچے کھائیں گے تو پھر اوپر سے ڈال گیا ان کو میں دے دوں گی تو بس ہماری دال تیار ہو چکی اب اس کے اندر ہم پیزے کٹاوہ ہرا دھنیا ڈالیں گے اور بس میں اس کے اندر جیرہ پاورڈر پاکر ایڈ نہیں کرتی ہوں کر آپ کو ایڈ کرنا ہے آپ کر سکتے باقی یہ مسالے اس میں کافی ہیں تو یہ دیکھئے دال جو ہے وہ بہت اچھی بن گئی ہے اللہ کے فضل سے بہت خوبصورت لگی اور بہت ٹیسٹی بھی تھی کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے وائز آور بات میں ہی ہوتی ہے دال کھا چکے ہیں